اسلام علیکم پاک فونز پر ویلکم دوستو آج یہ نوٹ فور ہے ہمارے پاس یہ سامسنگ کے بعد ری سٹارٹ ہو رہی ہے لوگوں کے بعد اور یہ آپ کو میں دکھا رہا ہوں کہ کیسے ٹھیک کرنا ہے اس کو اس کا سب سے بیسٹ آل تو آپ بیٹری چینج کر لو لیکن اگر آپ نہیں کرنا چاہتے بیٹری چینج جو ریجنل بیٹری یوز کرنا چاہتے ہیں یا جو آپ کے پاس ہے اس کو موڈیفائی کر کے چلانا چاہتے ہیں تو میں آپ کو دکھا رہا ہوں کہ کیسے چلتی ہے کیسے ٹھیک ہو گی ہے یہ دیکھ رہے ہیں آپ سامسنگ کے بعد ری سٹارٹ ہو رہا ہے فون تو اس کے لئے ہمیں بیٹری کو کھولنے کے لئے کچھ چیزیں چاہیے ہوگی جس میں ایک بلیڈ ہوگا پیزر ہوگی اور ہوت ایر گن ہوگی اس کے بعد کابیہ کی طورت پڑے گی اس کی کٹ کو رپیر کرنے کے لئے تو سٹارٹ کرتے ہیں یہ پھر ری سٹارٹ ہو گیا ہوا ہے فون ٹھیک ہے جی تو بیٹری اس کی نکالتے ہیں فون کو ایک سائٹ پہ رکھتے ہیں اور بیٹری کو سامنے رکھتے ہیں اس میں ہم نے بیٹری کو آتمے پکڑ کے ہلکی سی ہیٹ دینی ہے تاکہ اس کا سٹکر ہم آسانی سے اتار سکیں کچھ لوگ کہتے ہیں جی بیٹری کو ہیٹ نہیں دینی چاہیے لیکن جتنی ہیٹ ہمارا ہاتھ برداشت کر رہا ہے اتنی ہیٹ ہم دے سکتے ہیں کچھ نہیں ہوتا اس سے تو ہوت ایر گن میں نے آن کر دیا ہے سٹارٹ کرتے ہیں اس میں بیٹری کو سٹکر اس کا اتارتے وقت آپ نے نفسی انتینہ یہ جو لگا ہوا ہے دکھائی دے رہا ہے اس کو ہم نے یہ سٹکر اس کا پھٹنے سے بچانا ہے بس ایک یہ تیارت ہے اور سٹکر کو بچانا ہے کہ اس کی شیپ قراب نہ ہو کیونکہ یہ اس لئے میں کر رہا ہوں کہ بیٹری سے کسٹمر سیٹسفائی ہے کہ بیٹری اس کی جو اینا ٹائمنگ بہت اچھی ہے میں اس ہی کو جلانا چاہ رہا ہوں لوگ کہتے ہیں کہ چینج کر دو بیٹری لیکن اب ہمیں اچھی نہیں مل رہی بزار سے تو ہمارے پاس آپشن ہے کہ ہم اسی کو ٹھیک کر کے چلا لیں تو ہلکا سا اس کو گرم کرتے ہیں اس کے بعد اس کا سٹکر ہوتاریں گے اس کے بعد اس کی کٹ کو رپیر کریں گے بیٹری کی اب ہم نے ایسے سٹارٹ کرنا ہے تو اس کا بیٹری کا آپ نے جو انا گلو اندر لگی ہوتی ہے اس کو ضائع نہیں کرنا کوشش کریں کہ گندے آتھ نہ لگیں اور کوئی کچھرہ وغیرہ اس پہ نہ لگے تو اب ہم نے اس کو ایسے ہی چلنے دینا آگے اب ایک اور چیز آپ کو بتاتا جاؤں کہ لوگ یہ فیس بک پہ ایک ویڈیو وائرل تھی کہ یہ جو کالی چپ ہے ڈیٹا چوری کرتی ہے کیا کرتی ہے یہ این اف سی انٹینہ ہے اثر میں کچھ لوگ اگر نہیں جانتے تو جان لیں کہ یہ این اف سی انٹینہ ہے این اف سی کا مطلب ہوتا ہے نیئر فیلڈ کمیونکیشن تو اس انٹینے اس کے تھو ہم دو موبائل کا ڈیٹا آپس میں ایک دوسرے سے شیئر کر سکتے ہیں یہ انٹرنیٹ سے اس کا کوئی تعلق نہیں ہے تو اس کو میں کوشش کرتا ہوں کہ پورا تار دوں اب ایک اور چیز کا آپ نے دیان رکھنا ہے جہاں سے اس کو مطلب آپ نے چھوڑا ہے نا یہاں سے اترا ہے یہاں سے اسٹارٹ کریں گے یہاں پہ آپ نشانی لگا سکتے ہو کسی چیز سے تو میں مارکر سے کوشش کرتا ہوں کہ بات کر دوں کہ ادھر سے اسٹارٹ کرنے میرے پاس دو قسم کی ایک تھوڑی موٹی ہے اور ایک بریگ ہے میں اس کو یوز کروں گا بلکہ اس کو بلیڈ کو یوز کروں گا یہ اس کے لاک آپ دکھائی دے رہے ہیں آپ کو یہ لاک آپ ہلکا سوپر اٹھا کے کھول سکتے ہو جو نظر آ رہی ہے اس میں فارٹ آتا ہے اس کو ہم نے ریپیر کرنا ہے تو اس کا جو فیٹنگ ہے وہ بہت اچھی ہوئی ہوئی ہے لہذا آپ کوشش کریں کہ اس کو اتارتے وقت خیال رکھیں کہ ڈیمج نہ ہو کوئی کہاں سے اس کو سٹارٹ کرنا ہے یہ آپ نے خود ہی اندازہ لگانا ہے یہ آپ بالکل اگر کوپی کرتے ہیں تو جہاں سے میں سٹارٹ کر رہا ہوں ادھر سے کر لیں اس کے لئے یہ پلاسٹر کا اس کا جو نیچے والا کور ہے اس کو ہلکا سا باہر کی طرف کھینچیں گے تاکہ دکھائی دے کہ اندر کیا کا چیز کہاں پہ لگی ہوئی ہے کیونکہ یہ بہت باری گیا اٹھائی نہیں جا سکتی اس لئے میں اس کو ساری کو نکال رہا ہوں بعد میں کوئی گتہ وغیرہ رکھ لیں اس کے لئے دوسری سائل سے آگیا اس کو ہم یہاں پہ کٹ لیتے ہیں اس سائل سے کھول لیتے ہیں کیونکہ یہ اس کو سپورٹ لگی ہوئی ہے اور باہر والا پوائنٹ جو آنا وہ یہ دونوں سائٹوں سے کونکٹیڈ ہے یہاں پہ ہم اگر کھاویا وغیرہ ڈالتے ہیں تو کوئی اس کا یہ نہیں کہ شارٹ ہو جائے گا یہ شارٹ جائے گی کوئی یہ پیس میں نے نکال دیا ہے اس کے لئے کھاویا کی بیٹا کوشش کریں کہ جتنی اندر جا سکے کھاویا کیوں کہ زیادہ سے زیادہ گرم ہو اور سولڈر اس کو ہلکا سا لگائیں ایسے اس کو آپ ٹچ کریں گے تو یہ امید ہے کہ یہ سولڈرنگ اس کی جو نا ڈس میٹل ہو جائے گی ہاں یہ آپ دیکھ سکتے ہو یہ ایلادہ ہو گیا ہے ٹنگ کا اگلا اس کا پروسیجر یہ ہے کہ اس کا سینٹر پوائنٹ اس میں ریزسٹنس ہوتی ہے زیرو اوم کی ریزسٹنس ہوتی ہے بنی ہوئی اور یہ اکثر خراب ہوتی ہے دیکھتے ہیں کہ اس کو کو جمپر کرنے سے یہ چلے گی کہ نہیں چلے گی نہیں دیکھتے چلے گی آج 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 اور یہاں پہ اپنے کوشش کریں کہ نیچے ٹچ نہ ہو کاؤیا ورنہ بیٹری کے پوائنٹ شارٹ ہو جائیں گے اب اس میں ہلکا سا میں نے یہاں سے زور لگایا اوپر کو تو یہ سینٹر والا پوائنٹ جو ربڑ کی زیسٹنس میں کہتا ہوں یہ اپنی جگہ چھوڑ گیا ہے تو یہ آپ دیکھ رہے ہو کہ یہ درمیان سے کھل گئی ہوئی ہے تو اس کو ہم ایسے کریں گے کہ اس ہی کو جیسے لاسٹ ویڈیو میں ہم نے کیا تھا الڈی والی پوائنٹ کو صاف کرنا ہم نے تھوڑا سا اس کو سیدھا کریں کاؤیا کی بٹ کو ہم ٹچ کریں گے ہلکی سیڑ دیں گے تو یہ پیس علیدہ ہو جائے گا یہ ایک سائیڈ جو اندر رزیسٹنس لگی ہوئی ہے اس کی ایک سائیڈ ہلادھا ہوگی ہوئی ہے ٹھیک اب دیکھ رہا ہوں تو اس کو ادھر رکھ دیتے ہیں اب دوسری سائیڈ کی طرف لگی ہوئی ہے اس کو ہم نے رموو کرنا تو اسی طریقے سے ہرکا سا سولڈر لگائیں اس کو بٹ کو اور یہاں پہ ایس سے اس کو بٹ نہیں ہے تو یہ پیس بھی لگا دا ہو جائے گا یہ آپ دیکھ رہے ہیں ملٹ ہو رہا ہے سولڈر اس کا تو یہ بھی اتر گیا اب یہ پیس بھی بلکل اسی طرح اتر گیا ہوا ہے آپ دیکھ سکتے ہیں اب اس کو ہم نے سولڈر کرنا ہے اس کو سیدھا کریں اب اس کو بلکل سیدھا رکھ کے پھر اس کو سولڈر کریں اب اسی طرح لا پوائنٹ اس کا اس پہ کوئی زیادہ ڈال نہیں ہے کہ شوٹ جائے گی کیونکہ یہ بہلے ہی باہر والا پوائنٹ ہے اس کا اب یہاں پہ کسی چیز سے آپ نے اس کو پریس کرنا ہے تو میں کوسس کرتا ہوں کہ ہاتھ بچ جائے جلنے سے اب اس کو بھی ہم نے کر لیا اس کو ساف کر دیں ہماری بیٹری جو رپیر ہو چکی ہے اب ٹیسٹ کرتے ہیں کہ ہماری رپیرین یہ کامیاب ہوئی ہے اس کو کور لگاتے ہیں یہ کور لگ گیا باہر والا کور ابھی نہیں لگاتے اس کو ٹیسٹ کرتے ہیں اس کے بعد لگائیں گے تو اس کو اپنے خیال رکھنا ہے کہ یہ باہر والا اس کا جو باڈی ہوتی ہے بیٹری کی وہ پوزٹیو ہوتی ہے تو فون کی باڈی گراؤنڈ ہوتی ہے تو اس کو ہم نے ایسے نہیں ڈالنا شارٹ ہونے کا خطرہ ہوتا ہے اس کے لئے آپ اس کے اوپر کوئی پیپر لپیٹ لیں یا کوئی ٹیشو پیپر ہو گیا رہا جو آپ مناسب سمجھو کہ شارٹیج سے بچا لے اس کو تو ہم اس کو ٹیشو پیپر سے جانا کور کر دیتے ہیں اب اس کو چیک کرتے ہیں نے کیا جگہ دیا کیا جگہ دیا کیا جگہ چکمنٹ ہے چاہذا کیا کیا تو یہ جی فون ہمارا بلکل کمپلیٹ چل گیا ہوا ہے اب دیکھ رہے ہیں کہ بیٹری اس کی 58 ہے کال کر کے چیک کرتے ہیں اس میں کام سی ہے اس میں سی میں جزان کی جب فون کال کا لوڈ اٹھا لیتا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ فون کمپلیٹ ٹھیک ہو گیا ہوا ہے کے لیے ایک دبائیے کال سینٹر سروسز کے لیے دو دبائیے ویلکم ٹو زونگ فکاد ریچارج ان بیلنس انکوائیری تو اب اس کی بیٹری کو ہم کور کرتے ہیں اس میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ آپ نے جب بھی بیٹری کو کھولنا ہے کوشش کریں گے جنین فون سمارٹ فون کی جو جنین بیٹری ہوتی ہے سپیشلی سامسنگ اس میں یہ نفسی چیپ ہوتی ہے اس کو آپ نے بچانا ہے لیکن اگر ضائع بھی ہو جائے تو بہت بڑی بات نہیں کیونکہ ہم اس کو یوز نہیں کرتے ہیں نفسی فنکشن کو تو اس کو ہم نے بچا لیا ہوا ہے پورے کا پورا سٹکر ضائع نہیں ہوا اب اس کا بہت بہت سٹکر لگاتے ہیں سٹکر آپ اتار کے شیشے پر کوشش کرو کہ لگا لو جہاں سے ہم نے یہ اتار ہے اسی طریقے سے ہم اس کو لگائیں گے اب تو مجھے یہ لاسٹ ویڈیو میں میں نے لائن لگا کے بتا ریا تھا لائن میں نے نہیں لگائی تو پریشان ہو رہا ہوں تو کوشش کرتے ہیں ہم ادت سے سٹارٹ کر لیں یہاں پر گائیڈ بنی ہے اس کی ایر بابل کا خیال رکھیں اور کچھ رہا اندر نہ آئے تو یہ صحیح طرح لگ جائے گا اب اسی طرح سے آپ دوسری سائی پر ڈالیں یہ دیکھ سکتے ہیں کہ بہت بری آلت نہیں ہے اس کی ابھی بھی بیٹھ رہی اپنی اصلی آلت نہیں ہے ٹھیک ہے جی تو اب تک کے لئے اتنا ہی اللہ حافظ ٹھیک ہے جی ٹھیک ہے جی ڈالیں ٹھیک ہے جی ٹھیک ہے جی ٹھیک ہے جی